جا رہا ہے انڈیا میں مسلمانوں کے اوپر ان کے گالیاں نکالی جاتی ہیں ان کے گلے کاٹے جاتے ہیں یہ سارا صرف ایک پروپو گھنٹا ہے ان کا سمجھتے کہ وہاں پر ان پر کوئی ظلم ہوتا ہے ریسنلی رمضان میں آپ دیکھیں کہ رمضان میں کتنا اچھا ڈسکاؤنٹ پیکج دیا گیا ہے تمام کے تمام مسلمز کو جب مکشپیر پر اتنے مزائم اٹھایا جا رہے ہیں یہ کیا جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے ان کے گھر تباہ کیا جا رہے ہیں کہ وہاں پر سمارٹ سیٹیز بن رہے ہیں اس کے لئے وہاں پر میٹرو ٹرینز بنای جا رہے ہیں اس پر سن کے یہ لگائے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں انڈیا کی تو وہاں پر کہتے ہیں کہ مذہبی تاثب بہت زیادہ نظر آتا ہے ہم لوگوں کو ان فاکت وہاں بادی کی بات کی جائے تو ہندووں سے زیادہ وہاں پر مسلم رہتے ہیں اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ان کو شورٹی نہیں ہے کسی چیز کی ایسا نہیں ہے ہندو سے اس سے زیادہ اگزسٹ کرتے ہیں تو پھر ہم نہیں سمجھتے کہ وہاں پر ان پر کوئی ظلم ہوتا ہے ریسنلی رمضان میں آپ دیکھیں کہ رمضان میں کتنا اچھا ڈسکاؤنٹ پیکج دیا گیا ہے تمام کے تمام مسلم کو نہ صرف انڈیا کے اندر بلکہ باقی فارن کنٹریز میں بھی اگر بات کی جائے تو تو ہماری جو ذہنیت ہے نا یہ ہماری کریئٹ کی ذہنیت نہیں ہے یہ 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 یہاں پر لکھ دیا گیا ہے ہندو اور مسلم واپس میں دوست نہیں بن سکتے ہیں مذہبی تازو بہت زیادہ ہے پلٹیکل تازو بہت زیادہ ہے تو آپ ان کو ایک دشمن کی نگاہ سے دیکھیں حالانکہ نہیں کہنا چاہیے ایسا کتاب بھی چینج ہونی چاہیے and especially ہمارے جو پولٹیشنز ہیں ان کو ہوش کے نہ کھل لینے چاہیے ان کو یہ کہنا چاہیے کہ نئی آنے والی نسلیں اس دور سے نہ گزریں جس سے یہ نسل گزر رہی ہے لیکن ہم کیا کہہ سکتے ہیں ہم ہم وہ کہتے ہیں لکیر کے فقیر ہوتے ہیں ہم بڑھتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے جو چل رہا چل رہا تو لیکن نہیں اب ہم اویر ہوئے ہیں ان فیکٹ ہمارے بہت سارے انڈین فرنز ہیں انسٹا پر ہمیں فالو کرتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ بھائی ہم انڈیا میں بہت سیکیور رہے ہیں ہم انڈیا کی کیوں بات کریں ہم جرمنٹ کشمیر شیٹ کی بات کر لیتے ہیں وہاں پر بھی لوگ یہی کہتے ہیں اس میں کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں یہ ہو رہا ہے کشمیر میں وہ ہو رہا ہے ان فیکٹ ریسنلی میں نے ایک پرسن کا انٹرویو کیا انہوں نے بتایا کہ میں خود ازاد کشمیر سے ہوں لیکن میں نے سرین اگر کو وزٹ کی ہے میرے ریالیٹیوز وہاں پر رہتے ہیں اور میں نے جو وہاں پر ڈیویلیمنٹ دیکھی ہے میں شرمندہ ہوں کہ ذات کشمیر میں کیا ہے تو آپ کو سوچیں کہ جب ہم سرین اگر وزٹ کرنے جاتے ہیں ہم وہاں پر دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم نے کیا کیا پاکستان کے اندر ہمیں کیا چیزیں پروائیڈ کی گئی ہیں اور وہ بندہ کہتے ہیں کہ وہاں پر سب سے بڑا بریج بنایا گیا ہے وہاں پر سینیماز بنایا گیا ہے اتنا کچھ جمورن کشمیر کے اندر اور ازاد کشمیر والے بیچارے سٹراغل کر رہے ہیں ہم چار صوبے نہیں کبر کر پارے ہیں ہم نے ازاد کشمیر کو کبر کیا کرنا ہے ابھی ہم دیکھیں تو ہمارے پنجاب کا جی ڈی پی جو کہ ہمارے باقی سارے سٹراغل سے اچھا ہے لیکن آج یہاں پنجاب کے اندر بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے تو صدرہ مجھے یہ بتائیے گا آپ کیا لگتا ہے کہ اگر صورتحال ایسی ہی رہی کیا انڈینز کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں لیکن آج بھی ہم دیکھیں تو ہمارے اندر جذبات بہت آئیں گے ہماری پاکستانی پبلک بولتی ہے جذبات کا چار ڈالنے ہیں جہاں جذبے کا چار ڈالنے ہیں آپ بھوکے مر رہے ہو نا آپ جنگ کا نام لو نا تو سیمپلی کہیں گے جذبہ بہت ہے یہ جذبہ اگر صحیح ڈریکشن میں استعمال کرو نا آئی ٹی کو آگے لے کے جاؤ اکانومی کو آگے لے کے جاؤ ایڈکیشن کو آگے لے کے جاؤ ہمارے میں جذبہ ہمیں احساس ہے کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے جنگ کا کیا کرنے ہیں آج کے لوگ جنگ پر بلیف نہیں کر رہے ہیں آج کے لوگ اکنومیکلی پاو پر بلیف کر رہے ہیں کیونکہ آگے بہر ہی ہونا ہے اے آئی پر جا کے ہونا ہے ٹھیک ہے اٹی پیشنل انٹیلیجنس کو مات دینی پڑے گی اس کے بعد اکنومیکل مات دینی پڑے گی ہم کچھ بھی نہیں ایسا کر رہے ہیں مجھے لگ رہے کہ جو پاکستان ہے آنے والے دن میں پہلے تو سات لاکھ لوگ باہر گئے ہیں اس سالے ایک کروڑ جائیں گے کیا لگتا ہے کہ انڈینز جو کہ ہم بچے دیکھتے ہیں نیو نیو ٹکنالوجی لاؤنج کرتے ہیں بچے اسٹروں کے اندر کام کرتے ہیں ہمارے یہاں سپارکو کا بڑے بڑے انکلز کو بھی نہیں پتا ہوتا ایڈکیٹر پرسن کو اتران نہیں پتا ہوتا کیوں کیا وجوہات ہیں ہمارے گرومنگ نہیں ہے بعد آپ نے بلکل ٹھیک ہے میں نے ایک ویڈیو دیکھئی ہے جس میں ایک بند نے سیف ڈرائیوڈن تھا وہ اس نے ریبورٹ بنائے صرف 30,000 کے اندر آپ کچھ چیک کریں اس کے بعد ان کے سٹوڈنٹس نہیں تین سٹوڈنٹس نے ملکے روورز بنائے ہیں کہ آپ مارس کو ایکسپلور کر سکتے ہو یہاں پر جو سٹوڈنٹس ہیں they have brains they have potential بڑے اگر بات کی جائے تو یہاں پر کوئی ہمیں بتاتا نہیں ہے کہ آپ نے کیا ڈرائیوڈن سلیکڈ کرنے انفیکٹ میں نے کوئی نیوز پڑی تھی جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ انڈیا کے اندر صرف ڈاکٹر، انجینئرنگ اور کومرس نی سلیکڈ کر سکتے آپ ڈیوارسٹی ہے آپ جو سبجیک کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہو تو دیکھیں جہاں پر ڈیوارسٹی آپ کو نظر آ رہی ہے پاکستان میں کیا آپ کو دیکھیں جو سکتے ہو بسنیس میں بھی سپورٹ نگیرتے ہیں بس دکٹر انجینئر تو آپ کو سوچیں کہ ہمارے پیرنس کی مسٹیک ہے سارے کی سارے وہ ہمارے دیماغ میں یہ چیزیں ڈالتے ہیں کہ آپ بھی دکٹر انجینئر بننا ہے وہ میں یہ نہیں کہتے ہیں کہ ٹرائی سامتنگ نیو کچھ نیا کرو کوئی بات نہیں فیل ہو جاؤ گے ایک سپر در لینا ہمارے سرورٹس کو بھی 3.9 سی جی پی آئے گا تو آگے جاؤ گے 2.5 والے کو کوئی نہیں پوچھے گا آج 2.5 والا چھا آپ بزنس میں ہیں اور 3.9 نینے والا شادی کر کے بیٹھا ہوئے ہیں لگتا ہے کہ اپنے تعلقات کی بہتری لازم ہے یا نہیں لازم ہے بہت ضروری ہے دیکھیں ہم دشمنی نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ آج کا دور ہے یہ نہیں دشمنی کا آج کا دور یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ دوستی کرو ہر کسی کے ساتھ اپنے مفاد کے لیے اپنے مفاد کو پورا کرو انڈیا کے ساتھ ہم بہت مفاد اپنے پورے کر سکتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے حکمران نہیں چاہتے عوام چاہتی ہے آپ میچز میں دیکھ لیں جا کے عوام اچھے خاصی دوسرے کے ساتھ چل ہوتی ہے حکمران پھر کچھ نہ کچھ ایسا کہہ دیتے ہیں کہ ہم پھر اچھا یہ بھی بات ریسی ہو رہی ہے لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں بہتری کی طرف جانا چاہیے جتنا بہتر ہم لوگ جائیں گے آگے اتھے ہی ہماری ہمارے لیے اچھا ہے پاکستان کے لیے اچھا ہے پاکستان اب جن حالاتوں سے گزر رہا ہے دیکھ کے صرف شرمندگی ہوتی ہے کہ آنے والا فیوچر اور آنے والی نسل کیا سیکھنے والی ہے بہت شکریہ آپ کہتے ہیں کہ زمان سے کافی لگتا ہے انہوں نے کافی اچھی بات کہی کہ جس طرح سے مسلمان انڈیا میں مسلمانوں کی کافی بڑی تطاعت عید پر بھی انہوں نے عید نماز پڑی اور اب بھی انڈیا میں مسلمانوں کو ان کے رائٹس دیے جا رہے ہیں پاکستانی جو ہیں وہ بھی اسی چیز پر بات اٹھاتے ہیں کہ جی مسلمانوں کو انڈیا میں رائٹس دیے جا رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو ہم جو کہتے تھے نا کہ جمہو کشمیر جمہو کشمیر پہ اتنے مزائم اٹھائے جا رہے ہیں یہ کیا جا رہا وہ کیا جا رہا ان کے گھر تباہ کیے جا رہے ہیں دیکھیں وہاں پر سمارٹ سیٹیز بن رہی ہیں اس کے لئے وہاں پر میٹرو ٹرینز جو ہے وہ بنائی جا رہی ہیں وہاں پر ٹانلز اتنے اچھا بنائے جا رہے ہیں وہاں پر تنی سائٹ پر دیکھتے ہیں نا کہ انڈیا انڈیا میں جو گجرات میں یہ لوگ کہتے ہیں جی بہت زیادہ گجرات کا کسائی کہا جاتا ہے جی جو ادھر اندر اندر مودی صاحب کو تو یہ جو چیز ہے نا یہ صرف ان کے ایک پروپو گنڈ ہے دیکھیں پاکستان میں ہم لوگ کوئی بھی بات ہوتی نا انڈیا پر ڈال کے تو پروٹیسٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ جی ادھر یہاں پر اس چیز کا ظلم کیا جا رہا اس چیز پر ظلم ہے ہماری مذہبتیں شہید کی جا رہی ہیں وہاں پر انڈیا میں آپ نے بھی کافی زیادہ لوگوں سے بات کی اور آپ کو بھی پتا ہے کہ وہاں پر ایسا کچھ نہیں کیا جا رہا میری بھی پرسنلی کافی ایسے میں نے پاکستان میں ادھر ایسے ہندوز دیکھے ہیں جو بتاتے ہیں کہ وہاں پر ہم مسلمانوں کے ساتھ ایسے رہتے ہیں جیسے ہمارے بھائیوں اپنے جیسے سگے بھائیوں ہمارے تو ہم یہاں پر کیوں ایسے کرتے ہیں کہ جی ایک پروپو گنڈا صرف ہمیں بیوز چاہیے ہوتے ہیں تو ہم اس پر یہ وواز اٹھانا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ انڈیا میں مسلمانوں پر بہت تشدد کیا جا رہا ہے انڈیا میں مسلمانوں کے اوپر ان کے گالیاں نکالی جاتی ہیں ان کے گلے کاٹے جاتے ہیں یہ سارا صرف ایک پروپو گنڈا ان کا کیا منٹیلیٹی چینج ہوگی پاکستانیوں کی جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی پچھتر سالوں سے یہ ہی سنتے آ رہے ہیں کیا مولانا جھوڑ بوڑے کیا دوسرے انڈیا جھوڑ بوڑے کیا انڈیا مسلم جھوڑ بوڑے کیا کشمیری مسلم جھوڑ بوڑے کیا سب جھوڑ بوڑے انڈیا کے اندر کیا پاکستانی صرف سچے ہیں انہم جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں لگتا بھلا کہہ کہ پاکستانی صرف وہی دنیا میں سچے رہ گئے باقی پوری دنیا جھوڑی ہے انڈیا پورا جھوڑ ہے وہاں پہ جو مسلمان ہیں وہ بھی جھوڑ ہے پاکستانی یہ بھی آپ منٹیلیٹی دیکھیں جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا وہ کہتے ہیں انہوں نے ان کے سر پر گن رکھی ہوتی ہے تو وہ صرف یہ ویڈیوز میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم پہ کوئی ظلم نے کیا جاتا یہاں تک آپ لوگ اتنا نیگٹیف سوچ سکتے ہو اتنا گر سکتے ہو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا وہاں پر لوگوں کو دیکھیں مسلمان جو ہیں انہیں اتنے رائٹس دیے جارے ہیں مسلمان لڑکیاں جو ہیں وہ وہاں پر پائلٹس ہیں اس کے لئے وہاں پر ڈاکٹرز ہیں اتنے زیادہ کام کریں مسلمان لڑکیاں لڑکے بلکل بچے جو ہیں وہ اتنا زیادہ کام کر رہے ہیں پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ انڈیا میں دیکھیں اگر ہم رائٹس کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو ٹھرڈ جنریشن جو ہیں مطلب کہ ٹرانس جنڈرز جو ہیں ان کو اتنے رائٹس دے رہے ہیں پاکستان میں ہم کیا کر رہے ہیں پاکستان میں ہمارے یہاں پر جن کو خواجہ سرار کہا جاتا ہے جو ہمارے ٹرانس جنڈرز ہیں ان کا لڑکے جو ہیں لڑکیاں بھی یہاں تک کہ مزاق اڑا کے ان کے ساتھ ہوتنگ کر کے ان کو چھیڑ چھاڑ کے ڈانس کروا کے پیسے دس بیس دے کے تو آگے بھیج جاتے ہیں ہم لوگ یہ ہماری منٹالیٹی ہے اتنے ہم لوگ جاخل ہیں کہ ہمارے ملک میں کسی کو ان کے رائٹس دیئے جاتے نہ ان کے لئے سکولز ہیں نہ یونیورسٹیز نہ کالجز جو بنائے گئے ہیں ایک دو ان میں بھی وہ کر جاتی ہیں تو وہاں پر ان کا مزاق اڑایا جاتا ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم گھر پر ہی اچھے ہیں ہم لوگ بہت کچھ نہیں کر سکتے کئیوں کے جو ماباب ہیں وہ سپورٹ نہیں کرتے ہیں تو جس طرح سے انڈیا کے جو مولانا صاحب ہیں انہوں نے بات بہت اچھی کی ہے اب یہ ہماری اپنی منٹالیٹی ہے کہ ہم ان کے اوپر یقین کریں یا نہ کریں ہم خود جیسے ہیں ہمیں دوسرا بھی ویسا ہی لگتا ہے ہمارا مسئلہ ایک صرف بن گیا ہوا کہ ہم نے انڈیا کے بارے میں ایک اپنے دماغ میں یہ سوچ لیا کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے انڈیا ہمارا کبھی دوست نہیں ہو سکتا ہم کہتا ہے کہ ہم نے انڈیا سے جنگ لڑنی اور ہم نے جیتنا ہے ہمیں جنگ اگر لگنی ہے تو پھر ہمیں اپنی ایکانومی کی جنگ لڑنی چاہیے ہمیں ایکانومی کی وار جو ہے وہ جیتنی چاہیے وہ فت بڑی ایکانومی ہے آگے تھرڈ کمنگ سون ہے تو ہمیں بھی پھر کوئی ٹینڈ پر تو ہم بھی آجیں انڈا کریں کوئی ہم ففٹی وار ہی آجیں ہم ہندرز میں بھی نہیں آجیں ہندرز میں بھی نہیں آجتا ہے یہ دوستی لازم ہے یا نہیں ہے دیکھیں انڈیا اور پاکستان کی دوستی مجھے لگتا ہے بہت لازم ہے وہاں کے اگر یوت کی بات کیجئے اور پاکستان کی تو یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اتنا نہیں نیگٹیف سوچتے بہت پیار محبت سے رہتے ہیں اگر ہم سکھوں کی بھی بات کریں وہ بھی یہاں پر آتے ہیں تو مسلمانوں کو اس طرح سے گلے لگا کر مسلمان بھی آگے سے ان کو بہت اچھی طرح سے ویلکم کرتے ہیں یہ ہمارے جو اوپر یہ لیول کے ہے اپر لیول کے جو ہمارے وزیر آزم ہوگے وزیر آلہ اور ہمارے باقی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پولٹیشنز بس انہوں نے یہ کام کیا ہوئے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے انڈیا ہمارا کبھی دوست نہیں بن سکتا حالانکہ نریندر مودی صاحب نے اتنی دفعہ پاکستانیوں کو شیباز شریف صاحب کو دو دفعہ وہ میٹنگ کے لیے بھی بلا چکے ہیں لیکن شیباز شریف صاحب نے آگے سے کیا کیا نہ کی تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ یار وہ ہمارے ساتھ دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھاتے جب ہم اس لائک نہیں ہے تو اگلے ہمارے ساتھ کیوں دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے بہت اچھا لگا اور بہت فیکٹس پر آپ نے بات کیتا ہے کیسے ہمارے ساتھ میرا ذاتی خیال ہے کہ پاکستان میں بھی اس چیز کے وینس ہونی چاہیے لوگوں کو مطلب سوچنا چاہیے کہ ہمارے جو ارد گرد کنٹریز میں مطلب ہو رہا ہے تو ہمارے میں مطلب کیا ہے کہ ہم اس چیز پر اتنا فالو نہیں کر رہے یا اس پر اسیپٹ نہیں کر رہے ای ٹھنک سو کرنا چاہیے اچھا ایم وکاس مجھے بتائیے گا کہ کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر آج بھی منٹیلیٹی یہی ہے مختلف لوگوں کی کہ انڈیا کے اندر لوگ خوش نہیں ہیں انڈیا کے اندر مذہبی ازادی نہیں ہے نماز نہیں پڑھیں دیا جیتر نانا نہیں لگایا جیتر ای ٹی سی کشمیر کے اندر لوگ خوش نہیں ہیں ازادی نہیں ہے مذہبی ازادی نہیں ہے مسجد کے اندر نہیں چانے دیا لیکن یہ مولانا جو کہ اتنے بڑے مولانا ہیں انڈیا کے اور سننی ہیں یہ سب کچھ بتا رہے ہیں کیا یہ بھی جھوٹ بوڑ رہے ہیں کیا انڈیا کے اندر جتنی بھی لوگ بولتے ہیں کیا سب جھوٹ بولتے ہیں اصل میں اس ویڈیو کی ڈیپ میں میں گیار نہیں ہوں تو میں آپ کو اس کا اس ویڈیو سے بتا نہیں سکتا لیکن ایک چیز جو میں ریمائنڈ میں ہے وہ یہ ہے کہ جو اویڈنیس لوگوں کو تھرو ویڈیوز یا سوشل میڈیا کے تھرو ملتی ہے لوگ اسی کو سیپ کرتے ہیں اگر اس کی ڈیپ ریالیٹی میں جائیں تو وہاں کے محول جو ہے وہاں کا جو سسٹم ہے وہ آپ کو سینیریو چین نظر آئے گا آپ کو دیکھیں اگر اسی سوشل میڈیا کو آپ آٹ اوف کنٹری یورپ میں دیکھیں تو وہ کس طرح اس کو یوز کرتے ہیں وہ اس کو بزنس پوائنٹ اف یو سے یوز کرتے ہیں جہاں تر ہمارے میں یہ ہے کہ ہم زیادہ دکھاوے میں